میں ڈاکٹر محمد انام برنی امیدوار تی جی ٹی اوڈد عزت محب وزیر اعلیٰ جناب منورلال کھٹر صاحب حریانہ سرکار حریانہ اسٹاب سلیکسن کمیشن کے چیرمین قبیل احترام جناب بھوپال سنگھ خدری صاحب اور دیگر اعلیٰ عہد داران آپ تمام کو پہلے تو مجیخ خاک سار کا بہت بہت آداب امید ہے کہ آپ تمام اپنے مقامات پر بخیر ہوں گے کشل بنگل ہوں گے بادِ آداب عرض یہ کرنا ہے کہ گجستہ یعنی گتورس ماہ اپریل میں تقریباً چہتر سو اکتر ویکنسیج کے لیے خریانہ اسٹاب سلیکسن کمیشن نے اگزام کر آیا اور جلد ہی ٹینٹیٹیو ریزلٹ بھی جاری کیا گیا ڈاکومنٹ ویریفکیشن ڈیوی تمام کام سے سمیہ ہوئے مگر اب انتیم پرنام کے لیے جو وقت لگ رہا ہے وہ کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے اور وہ بچوں کے لیے مانسک پرترانہ کا ایک سبب بنتا جا رہا ہے جگہ جگہ سے گیاپن دی گئے اپنی مانگے رکھیں گئے شانتی پون دھنے بھی دی گئے مگر کوئی حل نہ لکھل سکتا ہمارے ہی طرح سی ایو ٹی کے برتیوں کا بھی رزلٹ رکھا ہوا تھا کارن سوسیو ایکونومی مارس کو لے کر مگر پچھلے دن ہم نے دیکھا اسی بوڑی نے یعنی اچے سے زینے ان کا ویڈاوٹ سوسیو ایکونومی مارس کے رزلٹ جاری کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ گر اونریبل کورٹ کا سوسیو ایکونومی کو لے کر کوئی جزمنٹ نہیں آ رہا ہے ایک کسی کارنورس بروقت سیسے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم ہریانہ سرکار عزت ماب وزیرالہ جناب منہورلہ کھٹر جی سے اور اچسی سی کے چیئرمن لائک احترام جناب مبارک سنگھ خدریز جی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ مانگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا بھی سی ای ٹی کے عبرتوں کی طرح پرنام جاری کر دیں تاکہ ہم تمام یعنی تمام سبجیکٹس کے عبرتی جو اس مانسک پرتادنہ سے گزر رہے ہیں وہ کہیں چین اور سکون کی ساس لیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ملک کے مشہور و معروف شاعر مرہوم رہا تندوری کے ایک شعر سے میں اپنی بات گر آگے بڑھانا چاہوں تو ذرا سی ترمیم کے ساتھ میں اس طرح بڑھاؤں گا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نسی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا آپ ہی سے نکلے گا یقینا آپ چاہیں نی سی ایم صاحب چاہیں چیئرمن صاحب چاہیں ہماری پیڈا کو سمجھیں ہماری ٹیس کو سمجھیں ہمارے درد کو سمجھیں ہماری کڑھن کو سمجھیں تو آپ لوگ نتیجہ جاری کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اس لئے کی سوشل اکانومی کے علاوہ ریزلٹ جاری کیا جا سکتا ہے جس طرح سے سی ایو ٹی کا کیا جائے امید ہے کہ سی ایم صاحب اور چیئرمن صاحب اس درد پر اور یہ درد میرا اکیلہ کا نہیں ہے یہ تمام انبیرتیوں کا درد ہے جو آپ سب کی اور ٹھیک اسی طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سرامن کے امام میں ایک کسان بادل کی طرف آسمان کی طرف پانی کے لئے دیکھتا ہے امید ہے کہ آپ تمام ان سب پر غور و خوز کر کر ہمارا پرنام جاری کر ہم سب ابرتیوں کو شکریہ ادا کرنے کا موقع فرہم کریں گے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ بھنیوہ